ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم اجمعین آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی ایک مرتبہ درود بر محمد وعال محمد علیہ السلام پڑھ لیجئے آج ہم بات کریں گے ایک شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں ہم نے دیکھا نیٹ پر اردو اسپیکنگ مطلب اردو بولتے ہوئے میں نے سنا ہے اسپیکنگ مادر ٹنگ بتانی ہے مادری زبان نہیں معلوم کہ اتنے سال کی لڑکی نے اتنے کروڑ روپے کمالی ہے مثلا فرض کر لیجئے کہ سولہ سال کی لڑکی نے سولہ کروڑ روپے کمالی ہے فرض کر لیجئے ٹھیک ہے تو یہ جب دیکھا تو اب اس کے اندر میں نے جو کچھ بھی دیکھا اس میں اس میں یہ پتا چلا واللہ عالم کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک نہیں ہے اللہ بہتر جانے ہمیں نہیں پتا کسی کو ہم غلط کہہ بھی نہیں سکتے غلط سمجھ بھی نہیں سکتے خواہ لڑکی کی عمر سولہ سال ہو یا سترہ سال ہو یا اٹھارہ سال ہو یا بیس سال ہو جو بھی ہو تو وہ کیا ہے کہ جتنے سال کی لڑکی ہے اتنے ہی کروڑ روپے اس نے کما لیے ہیں جب اس سے انٹرویو لینے والے نے جس نے بھی انٹرویو لیا اس نے انٹرویو لیا اور اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ آن لائن میں جاب کرتی ہوں اور آن لائن مجھے صرف دو گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور باتوں باتوں میں بہت کچھ اس نے بتایا کہ اس کمپنی کا دنیا کے 172 ممالک میں اس کی پروڈکٹ چلتی ہے اور وہ لوگ کچھ ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور اس نے جو نام لیا تھا وہ میں نام بھی نہیں لوں گا لیکن میں نے اس کمپنی کے جیسے کمپنیوں کے اشتہار دیکھے ہیں اور وہ اشتہار ایسے ہیں کہ فوراں موبائل کو آگے بڑھا دینا پڑتا ہے کہ آگے بڑھا دیجئے اس کو اس کو یہاں چلنے نہ دیں یعنی یہ کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھ نہیں سکتے ایسی وہ مطلب جو میں نے دیکھا ہے وہ پروڈکٹ ان کی ایسی ہیں اور وہ 172 ممالک میں ان کا کاروبار چل رہا ہے اور یہ آن لائن جاب کرتی ہیں کرتی ہیں اور انہی کے کہنے کے مطابق اور اپنے والد صاحب کو زیرو میٹر گاڑی خرید کے دی ہے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ اچھا آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے تو اس نے بتایا کہ یہ جس ہوتل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کو ابھی ابھی خرید سکتی ہوں کھڑے کھڑے یہ ساری باتیں تو دیکھیں لیکن ساتھ ساتھ ایک سوچ ذہن میں آتی ہے کہ نہ سوال کرنے والے کو نہ جواب دینے والے کو نہ کسی اور کو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ صرف دو گھنٹے کام آن لائن اچھا اور کیا لیپ ٹاپ وغیرہ یہ سب کچھ بھی آپ کو اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے نہیں سمپل موبائل بس موبائل پر دو گھنٹے توجہ رکھنی ہے کچھ ٹائپ کرنا ہے یا جو بھی کام ہے جو بھی ہو وہ کرنا ہے بہرحال کہنے کا مطلب میرا تو صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں ہمیں بھی آپ کو بھی سب لوگوں کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ تیزی کے ساتھ اگر پیسہ آ رہا ہے تو کیسا پیسہ ہے کہاں سے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے یہ ہمیں بھی سوچنا ہے ہمارے بڑوں کو بھی سوچنا ہے ہمارے بڑوں کو بھی سوچنا ہے ہمارے بڑوں کو پوچھنا بھی ہے کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ بھی پوچھ سکتا ہے پوچھ سکتا ہے کیا ہے پوچھنا تو ہے آگے جانا ہے لیکن فی الحال تو ایش ہی ایش ہیں کروڑوں ہی کروڑوں روپیہ ہی روپیہ آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے بڑی خاص ویڈیو تھی یہ اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہنا پایا میں اور بغیر کہے آپ خود سمجھ لیجئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اور آپ سے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا علی مدد اللہ